الحمدللہ نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال تو بہت ہوتی ہیں میرے طلباء مجھ سے سوال پوچھتے رہتی ہیں جتنی یہ میری جو ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں سرے میرے طلباء ہی کے سوالات ہیں اور یہ جو چینل میں نے شروع کیا تو اپنے طلباء ہی کیلئے اور انہی کے لئے کچھ دوستوں کی وجہ سے اب یہاں پر سوال یہ تھا لفظ اللہ کے بارے میں کہ لفظ اللہ کیا چیز ہے تو یاد رکھیں لفظ اللہ جو ہے اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسمِ ذات ہے باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ کے رحمان ہے رحیم ہے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور یہ اللہ ہی کا نام ہے اللہ اس کو اسمِ ذات کہا جاتا ہے اس میں بڑی حکمتِ پوشیدہ ہیں پہلی بات یہ لفظ دیکھیں جی علف لام لام اور حے پر مشتمل ہے اگر آپ دیکھیں تو ان لفظوں میں ان حروف میں کوئی نکتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہو لا شریک ہے تو اپنے نام میں بھی ایسے حروف کا استعمال کیا کہ جو غیر منقوت ہیں مضبوط لفظ ہیں کسی نکتے کے محتاج نہیں ہیں اپنی آواز دینے میں بھی لہذا آپ دیکھیں یہ لفظ اللہ ہے اگر اس سے آپ علف ہٹا دیں دیکھیں اللہ اس سے آپ علف ہٹا دیں تو کیا بن گیا لِللہ غور کریں دنیا کا کوئی بھی لفظ دینے اس کا ایک حرف ہٹائیں لفظ بدل جائے گا اس کا معنی بدل جائے گا لیکن اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ نے علف ہٹا دیا تو کیا پیچھے بچ گیا اللہ ہی کا نام بچا لِللہ اسی طرح اگر آپ ایک لام ہٹا دیں بن جائے گا لہو اب دیکھیں اللہ کے لئے اللہ ہی ہوا اگر آپ یہ لام بھی ہٹا دیں بن جائے گا ہو یہ بھی اللہ ہوا اور اگر آپ لہو سے آگے علف لگا لیں یہ بن گیا الہ لہذا کہا جاتا ہے اگر آپ اللہ کے لفظ کو توڑ دیں تو اس سے بن جاتا ہے لا الہ اللہ اللہ یعنی یہ جو کلمہ ہے یہ سر میں اللہ ہی کا نام ہے آپ دیکھیں یہی چار حروف علف لام لام اور ہا استعمال ہو رہے ہیں تو جب اللہ کے نام کو توڑ کے آپ الگ الگ کر دیں اور اس سے بن جاتا ہے لا اللہ الہ اللہ اور جب اس کو کٹھا کر دیں تو اس سے بن جاتا ہے اللہ اس لئے میں آتا ہے جمیل صاحب کے موں سے ہم نے سنے فرماتے ہیں کہ جو لا کہا تو سب لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اسی طرح میرے دوستوں میرے بھائیوں میں آپ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنا نام بنایا اسی طرح اپنے نبی کا نام بنایا محمد یا احمد دیکھیں محمد اس میں بھی کیا لفظ ہے جی میم ہا میم اور کیا آتا ہے دال اب غور کریں ذرا یہ حروبی غیر منقوت ہے مضبوط حروف ہے مضبوط طاقتور کہ یہ بھی آواز دینے میں کسی نکتے کے موتاج نہیں ہے لہذا کہا جاتا ہے اگر آپ محمد کا میم کا دیں محمد کا لفظ ہے اس کا میم ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے حمد تعریف اور اگر یہاں سے حمد سے آپ ہا کا دیں کیا رہ گیا مد 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 یا مد کھینچنا ہدایت کی طرف کھینچنے والا اور ایک اس سے مد سے میم کڑ گیا دال دال کیا ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا دال رہنمائی کرنے والا لہذا محمد بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ توڑتے جائیں ٹکڑے کریں نہیں ٹوٹتا اس کے معنی بدلتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فنوائے اور ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کی حکامات مانیں اور حضور سلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئیں جس طرح اللہ کا نام محفوظ ہے محمد کا نام محفوظ ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر آئیں گے ہماری زندگی اور ہمارے عامال ہماری دنیا اور ہمارے آخرت دونوں محفوظ ہو جائیں جیسے کہ صحابہ کے تھے صحابہ ہم سب کچھ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے وما علینا اللہ 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 جزا کر اللہ خیر ہم